بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم Dear students and all viewers May peace be upon all of you Welcome to my YouTube channel Engineer Majid Amin Students Chapter ہم نے start کیا ہوا ہے First year mathematics کا Sectorial Permutation Combination and Probability آج ہے اس کا lecture number 6 Topic written in front of you Arranging in different objects In a line and a circle Students to let's begin our lecture یہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے Arranging in distinct objects سر اس کا کیا مطلب ہے So dear students objects Objects تو آپ کے alphabets بھی ہو سکتے ہیں Students بھی ہو سکتے ہیں Chairs بھی ہو سکتی ہیں Digers بھی ہو سکتے ہیں تو کبھی کبھی آپ وائز تو سیم نہیں ہو سکتے میرا جیسا کوئی اور بند اگزست نہیں کر سکتا یہ دنیا میں آپ جیسا تو کوئی بند اگزست نہیں کر سکتا مگر کبھی کبھی آپ جیسا میں آپ کو اگر alphabets دوں یہ میں آپ کو alphabets دوں A, B, C, D ان کو آپس میں آرینج کریں تو کتنے objects آپ کو given ہے چار اور چار اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسے میں آپ کو اگر یہ چار markers دوں کہ یہ چار markers آپ آپس میں آرینج کریں تو you are given four markers and all of them are different black, blue, red, green take students اگر میں آپ کو یہ markers دوں میں نے آپ کو چار markers تو میں نے آپ کو دیں markers تو ابھی بھی چار ہیں مگر دو تو exactly ایک جیسے ہیں یہ blue dollar markers تو یہ ایک جیسے ہیں تو اس کو بولتے ہیں اب ان کو آرینج کریں گے تو اگر same objects بھی ہو ان میں تو یہ والا topic discuss کریں گے کھل آج ہم یہ مان کے چلیں گے کہ جتنی بھی objects آپ کو given ہوں گے وہ different ہوں گے تو ان کے لئے take students اب next lectures میں یہ والا ہم discuss کریں گے چلے ان کو آپس میں آرینج کریں اب چار آپ جیس given ہیں مگر ان میں تو دو سیم ہیں یہ آرینج کریں چار alphabets given ہیں مگر تین تو ایک جیسے ہیں bbb تو this will be discussed in the coming lecture اور اس کے بعد مگر ہو جائے گا میں اس topic کو پہ refer کروں گا تو چلے آپ start کریں اگر line میں آپ in different آپ جیسے range کریں گے تو total ways or options total ways possibilities کتنی ایس ورنٹس ان فکٹوریل سرکل میں کھڑا پہ رہیں گے آپ ایک منس کا دیں گے فکٹوریل دیں گے وہ کیوں تو اوکے سٹورنٹس میں یہ سپوس کر کے جاؤں گا کہ آپ لوگوں نے فکٹوریل والا ٹاپک دیکھا ہے نہیں دیکھا ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں اس چپٹر کا پورا پلی لسٹ ہے وہاں پہ جائیں اور براہ مہربانی فرسٹ ویڈیو ہے وہ نہیں دیکھا ہو تو تو کیسے ہم سمجھیں گے پھر ضرور دے کے مست ہے لنک بھی میں آپ کو یہاں پہ دے دوں گا وہاں کی بھی آپ جا سکتے ہیں اوکے تو سٹورنٹس فکٹوریل آپ کو پتہ بھی ہے کہ جیسے let's say 3 فکٹوریل برابر ہے 3 multiplied by 2 multiplied by 1 is equal to 6 ٹھیک ہے یہ فکٹوریل ہے پریویس ویڈیو میں پریویس یہ 6 ہے 5 میں میں نے آپ کو یہ وہاں پہ یہ پروف کر آیا کہ ان فکٹوریل برابر ہے ان permutation ان کے permutation کہتے ہیں students arrangement کو فکٹوریل پر بھی ویڈیو ہے permutation پر بھی اس پر بھی ہے یعنی 3 فکٹوریل حقیقت میں یہ چیز ہے students اگر آپ کا یہاں پہ یہ بات یہ پنس نہیں ہے تو آپ پریویس ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں ہم تو یہ suppose کر کے جاتے ہیں کہ پریویس ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں دیکھیں sequence میں آپ آئے تو you will understand things better تو 3 فکٹوریل برابر ہے 3 permutation 3 کے اس رول کے مطابق تو مطلب ہے کہ اگر 3 objects given ورہ آپ arrange permutation arrangement اگر آپ 3 objects میں 3 objects arrange arrange کرنا چاہیں تو total possibilities will be 6 جیسے میں آپ کو یہ کرا جوں students e b c تو یہ تو وہی باتیں ہیں یہ تو ایک چول ایک طرح سے میں نے آپ کو کل کرایا ہے یہ 3 objects ہیں ان کو اگر آپ آپ اپس میں arrange کریں کہ یہ 3 وائز ہیں امجد بابر چودری اگر کڑے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ مین کی پکچر لینا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اس sequence میں کڑے ہو جائے e b c دوسرا یعنی یہاں پہ چودری درمیان میں آ جائے یہ کہ بابر لفت پہ چلا جائے امجد چودری بابر چودری امجد چودری امجد بابر and c b a these are the six possibilities تو ظاہرے students کے اگر n objects ہے arranging n objects تو آپ نے ان کو آپس میں ہی arrange کرنا ہے تو n factorial اس لے آئے گا کہ آپ کو کتنے objects given ہیں اور آپ نے ان کو ہی آپس میں arrange ہیں چار objects ہے چار objects کو آپس میں arrange کرنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ چار objects given آپ دو arrange کریں ہم arranging and distinct objects among themselves among themselves among themselves ان کو ہم آپ س اپجٹس ہیں تو ان پر موٹیشن آر فارو اس کیس میں آر اور ان برابر ہے اور جب ان پر موٹیشن ان ہو اس سے آ جائے گا سٹوڈنس ان فکٹوری ہے سو سمپل اگر آپ تین چیزیں آپس میں آرینج کریں گے سٹوڈنس تو فر اگزامپل اگر یہ آپ چار ہیں اے بی سی ایڈی آپ کو اگر کہا جائے کہ ان کو اگر میں آرینج کرنا چاہتا ہوں چار اپجٹس ہیں ٹھیک ہے اپجٹس آپ کے سٹوڈنس جیسے اب پھر ہم نمبر بنائیں گے اب یہ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے نمبر فر اگزامپل میں اگر آپ کو دوں چلے امسیکیوز کریں یہ جو آپ جگتس آپ کے بن جائیں گے تو یہ پھر کیا ہے یہ پھر آپ کا دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جگتس آپ کو کیا گیون ہے الفیڈز گیون ہے آرینج کریں تو یو گیٹ او ورڈ ڈیجز گیون ہے آپ آرینج کریں تو یو گیٹ او نمبر اس آپ کو اگر امسیکیو دیا جائے چار میں اس لئے قرارہ آؤں کہ چار تو ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے اگر آپ کو مچھے دیں تو سیکس فیکٹوریل تو برابر ست سو بیس کے ہاو میری ہاو میری نمبرز آر پاسیبل نمبرز آر پاسیبل ایس دا ڈیجیٹس ریپیٹیشن وغیرہ کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے یہاں پہ اگر ان کو آپس میں آگے پیچھے کیا جائے اور کڑا کیا جائے امانگ ڈیم سیلکس امانگ ڈیم سیلکس ٹیک ہے تو یہاں پہ اسٹورنٹس آپ کو مختلف آپشنز گیون ہوں گا اور ایک آپشن ان میں ٹونٹی فور ہوگا تو یہ تو سیمبل سی بات ہیں کتنے آپجیٹس گیون ہیں چار یہاں پہ ڈیجرس ہیں تو سیمبل آپ کہیں کہ آپ ان کو لائن میں آرینج کریں گی یعنی میں آپ کو پریکٹیکلی آپ کی جس انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو قرار ایک بن جائے گا آپ کا ون فائف سیکس سیون پھر آپ دیکھیں سورنٹس ون کو آپ لیفٹ پہ رہنے دیں ایک دو تین چار پانچے پائف ہے سیون سیکس انٹرچینج کریں سیکس پہلے لے جائیں سیون پہلے لے جائیں دنوں میں تو چھار چھے تو یہ بنیں اب آپ فائف کو ایکسٹرین پہ لے جائیں فائف وان سیکس سیون انڈرسٹینڈ فائف فائف وان سیکس سیکس وان سیون ٹیک ہے شروع سیون وان سیکس 7 6 1 اب 6 کو پیلے 6 1 5 7 6 1 7 5 6 6 6 6 7 1 5 7 5 1 5 5 1 7 5 7 1 دیکھ اس جونس 7 کو پیلے 7 6 5 1 7 6 1 5 اب 7 پیرا ہی گا 1 6 5 1 5 6 ٹھیک ہے 6 1 5 6 5 1 2 24 24 ڈیفرنٹ نمبر بن جائیں گے یہاں پہ ان آبجکٹس کو آپ پہ رینج کریں گے آبجکٹس چونکہ دیجٹس ہیں دیجٹس آپ پہ رینج کریں گے تو as a result you will get a number اگر یہ یہاں پہ alphabets ہوتے ہیں اگر یہاں پہ alphabets ہوتے ہیں تو جو a b c d a b c d اب یہ کوئی نمبر ہے a b c d for example take instruments اب اگر یہ بہائز ہوں تو this is just arrangement arrangement chairs اگر آپ کو given ہو different chairs تو یہ اس کا ہے in factors اب آپ ذرہ imagine کریں کہ اگر آپ کو میں اس میں ایک اور بھی دوں جیسے for example 9 اگر میں کر آدمی اس میں آپ کو یہ 5 factorial ہے تو 5 factorial آپ کریں گے 6 620 آئے گا 5 آپ اس کو تو اگر in آپ جس کو آپ arrange کریں گے in a line تو there are in factorial ways ok simple یار لڑی ہم نے کیا بھی ہے تو جوڑا سم اس کو ٹچ دیجیا اب دسکس کرتے ہیں circle students جیسے کو نہیں میٹھانا چاہیے ٹھیک ہے نہیں میٹھانا چاہیے 7 1 5 6 7 1 6 5 7 6 1 5 7 6 5 1 7 5 1 6 7 5 6 1 1 پہلے پہ 6 پہ 5 ٹھیک ہے اچھے اب circle میں کرتے ہیں اب circle میں ایک مسئلہ ہم کہتے ہیں کہ there are in factorial distinct ways یعنی جو arrangements بنتے ہیں وہ ایک سارے دوسرے سے different ہیں all of these are different from each other یہ بھی ایک بات ہے is a distinct arrangement آپ کا کیا مطلب ہے distinct arrangement تو students distinct arrangement سے ہمارا یہ مطلب ہے distinct ways distinct arrangements ٹھیک ہے in factorial distinct arrangements and objects ہیں آپ in factorial لیں اس کا کیا مطلب ہے distinct arrangements اس کا مطلب ہے کہ کم اس کم ایک بندے کے اردگرد at least one person around himself کم اس کم ایک بندے کے اردگرد ماحول تبدیل ہو the environment at least around one the environment around at least one person has changed کم اس کم ایک student ایک بندہ feel کر کہ یہ environment تو اس سے مختلف ہے اس سے پہلے جس طرح کا ماحول تا میرے اردگرد اور ابھی یہ تو different ہیں امجد بابر چودری داود عیسی ان کو مہنی لائن میں کھڑا کیا ای بی سی ڈی ای 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 ایک ای 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 اب سٹوڈنٹ سب کے اراؤن ماحول تبدیل ہونا شرط نہیں ہے ایک بھی اگر ہو جائے تو بھی سوڈنٹ ای بی سی ڈی دور کے تک ابھی تو پھر پھر اس خرط آ گئے اس سے پہلے تو یہاں پہ 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 بندہ کر رہا تھا یہ کیا ہو گیا تو یہ ماحول تو different ہے اس کے اردگرد تو ماحول چینج نہیں ہوا بھی ابھی بابر کہہ رہا ہے کہ میرے رائٹ پہ امجد ہے اور لیفٹ پہ چودری ہے ابھی بھی وہی بات کر رہا ہے اس کے اردگرد تو ماحول چینج نہیں ہوا ان تینوں کے اردگرد ماحول چینج ہوا یہاں پہ عیسیٰ نے کہا کہ میں اس طرف سے سیکن لس بھی ہو اور میرے لفٹ پہ کون کڑا ہے فرید ابھی عیسیٰ کہہ رہا کہ میں بالکل ایک میرے لفٹ پہ کوئی بھی نہیں اور میرے رائٹ پہ فرید ہیں فر اگزامپل تو یہاں پہ تو ان تین وں کے اردگرد ماحول چینج ہوا مگر نہ تو تین کا بتا رہے ہیں اگر ایک کا بھی ہو گیا تو ہم کہیں کہ یہ ارنیجمنٹ سے مختلف ہے فر اگزامپل یہ آپ کو اگر آ جائے کہ in how many ways can the police arrange six suspects مشکوک لوگ ہیں تب اس موبال سنیج سنیج کیا کسی سے اس نے رپورٹ کی تو انہوں نے six suspects کو بلا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تو in how many ways can police arrange six suspects in a line آپ suspects ہیں تو suspects تو بندے ہوں گے تو بند آٹومیٹی کے دی سے ڈیفرنٹ ہے یہ تو یہ والا کیس ہے آپ سیمپل کریں گے سیمپل 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 کریں سیمپل 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 مختلف اپشن سیمپل 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 کو پلیئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آرڈ ریمینز کے کس ترتیب سے جائے فار ایزامبل یہ ہے آپ کا امجد ٹھیک ہے سب سبوز یہ ہے افریری پھر یہ ہے بابر شودری ای بی سی ڈی یہ ہے فخر زمان یہ ہے جمال ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس گیار یہ کہ آخر میں ہمارا ہے کبھران اکمل ٹھیک ہے سٹوئنٹس اب ان میں سے یہ بیٹنگ آرڈر ہے کوچ نے حالات کے مطابق فیصلہ چینج کیا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں یار ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو دعود ہے یہ سیکنڈ ڈاؤن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ باقی باقی تو کسی کا بھی آرڈر چینج نہ ہوا سوائے ان دونوں کے سوائے ان دونوں کے یہاں پہ سی ون ڈاؤن آ رہا ہے یہاں پہ سیکنڈ ڈاؤن آ رہا ہے سی اور یہاں پہ ڈی ون ڈاؤن تو سٹورنٹس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کا بھی اگر پوزیشن چینج ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ آرینجمنٹ اس سے ڈیفرن ہے تو گیارہ سٹورنٹس ہیں گیارہ پلئیر ہیں کرکٹ ٹیم میں تو آپ ان کو اگر آرینج کریں گے آپ اس میں تو الیون فکٹوریل آر دہ ٹوٹل نمبر آف پاسیبیلیٹی ٹیک ہوا اوکے اب آپ چلے جائیں سٹورنٹ سرکل پہ اس کا تو بس حصہ ہوتا ہے اب اس کے لئے ضرور تھا کم از کم ایک بندے کے اردگرد ماحول کا چینج ہو جانا ٹیک ہے اب یہاں پہ میں تین ہی لون تاکہ آپ کا آسانی ہو تو ان کو اگر آپ لائن میں کڑا کریں گے تو ای بی سی بنے گا اے سی بی بنے گا سٹورنٹس بی اے سی بی سی اے انڈرسٹین سی اے بی اور سی بی اے اوکے ٹیک ہے اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ سرکل میں ہے تو آپ ایمیجنکل سٹورنٹس کے یہ سرکل میں ہیں آپ سرکل میں ہیں اب ای بی سی یہاں پہ تو آپ کوئی سے دو انٹرچینج کریں گے تو ماحول تو کم از کم تبدیل ہو جائے گا اور یہاں پہ بائی چانس لڑکے تین ہیں تو ایک بھی آپ انٹرچینج کریں گے تو سب کے راؤنڈ ہو جائے گا چینج ماحول مگر یہاں پہ آپ سرکل میں چلے جائیں سٹورنٹس یہاں فرزمبل آپ تین فرینڈز ہیں آپ اس طرح گراؤنڈ میں اس طرح سرکل میں سرکل میں ٹکے ایک آپ امجد ہو اور آپ سے لفت پہ کون بیٹا ہے اس طرح سرکل میں ہیں بے شک زیادہ بھی آپ کریں مگر فریکٹیکل میں آپ کو یہ کر رہا دوں اس طرح سرکل میں بیٹے ہیں ایک فرنڈ آپ کا یہاں پہ بیٹا ہے دوسرا یہاں پہ بیٹا ہے ٹھیک ہے پھر ہم زیادہ بھی کر دیں گے اب یہاں پہ مسئلہ ہے اب آپ خودjem پہ یہاں پہ B کو یہاں پہ لے جائے to automatically یہ والا بن جائے گا different ہے of course اب یہاں پہ مسئلہ آئی کہ اگر یہ تینوں orticliga wise روٹیٹ کر جائے تو یہ تو پھر same consider ہوگا A اگر یہاں پہ آ جائے B کی جگہ بیٹھ جائے BC کی جگہ بیٹھ جائے اور CA کی جگہ بیٹھ جائے تو this and this is the same اب آپ کہیں کہ سر یہ کیسے سہم ہیں سر مجھے تو یہاں پہ میں یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں سرکل میں بیٹے ہوئے تو مجھے تو یہ نہیں دیکھنا آپ نے اپنے لحاظ سے تو نہیں دیکھنا سٹورنٹس آپ نے رسپیکٹو دیس پرسند آپ نے دیکھنا ہے فارغزمپل یہاں پہ آپ سی سے پوچھے یہاں پہ فارغزمپل باسد سے آپ پوچھے کہ کیا سین ہے تو وہ کہیں کہ سر ہم تین سٹورنٹس ہیں سرکل میں بیٹے ہیں فرنڈس ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ سرکل میں ہوتے ہوئے میرے رائٹ سائٹ پہ کون ہے امجد میرے لفٹ پہ کون ہے چودری تو یہی بات تو وہ یہاں پر بھی کر رہا ہے سب نے سب آپس منٹر چینج ہوئے تو یہاں پر پھر وہ بھی بات کر رہا ہے باست کہ میرے پرکل میں ہم بیٹے ہیں اور میرے رائٹ پہ امجد ہے اور میرے لفٹ پہ وہ چودری ہی سی ہے تو ایک بھی بندے کے اردگرد ماحول چینج نہیں ہوا یہ تو سیم ہے یہ سی کو آپ یہاں پہ لے جائے ایک کو یہاں پہ لے جائے بھی تو یہ تو سیم ہیں سیم ہی سٹورنٹس جیدلہ ہم سرکل میں ایک ایک سٹپ اگر ہم موف کر جائیں سارے ایک ایک سٹپ تو کسی بھی بندے کے اردگرد ماحول نہیں چینج ہوا ماحول کا ملکہ ہے کہ ان آبجکس کے لحاظ سے یہ نہ ہو کہ آپ دیکھیں کہ سر بھی تو میرے اوپر یہاں پہ پنک آتا ہے بھی تمہیں سرکل میں تو پنکہ نہیں ہے یہ سٹورنٹس کی لحاظ سے آپ کہے کہ میرے اس طرف جو فرنٹا وہ تو ابھی نہیں ہے رائٹ پہ وہ تو کوئی اور آگیا اس کو ہم کہیں گے سمجھا گی آپ کو تو اب اس میں روحی ہے کہ سرکل میں اب ہم کیا کریں گے سٹورنٹس بکاز ایک کو ہم فکس کریں گے ایک آبجکٹ ایک آبجکٹ ایک آبجکٹ کو ہم فکس کریں گے ایک آبجکٹ کو ہم فکس کریں گے سٹورنٹس تاکہ آپ اپنی جگہ پہ آپ بیٹے رہیں آپ چینج نہ کریں پوزیشن تو پھر اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی بندہ پوزیشن جس طرح اس کو میں نے فکس کر دیا اس کو یہ تو یہاں پہ تینے تو ایک آب نے فکس کر دیا آپ اپنی پوزیشن چینج نہیں کریں گے آپ اپنی جگہ بیٹے رہیں یہ ہے ٹیک ہوا اوکے اب یہاں تو دو ہے تو ایک آرینجمنٹ یہ ہے اور دوسرا آرینجمنٹ یہ پاسیبل ہے سی بی سی بی اب یہاں پہ یہ اور یہ سیم نہیں ہے یہاں پہ سی سیس کہ میرے رائٹ پہ بی ہے اور میرے لفٹ پہ اے ہے یہاں پہ سی کہہ رہا ہے کہ میرے رائٹ پہ اے ہے یہاں پہ he was saying that to my right is b یہاں پہ he says that to my right is a اور میرے لفٹ پہ بی ہے تو اب یہ سرکل میں اگر آپ تین سرونس بیٹیں گے سرکل میں لائن میں اگر آپ کڑے ہوں گے جو six possibilities are possible لائن میں اگر آپ کڑے ہوں گے تو there are two possibilities یہ ایک آپ تین ہے آپ باسط ہے تو آپ سے right پہ یا امجد آئے گا یا چودری آئے گا یہ امجد آئے گا یا چودری آئے گا باس تو ایک کو ہم نے fix کر دیا وہ تو اپنی position change نہیں کر سکتا تو یہ بالکل as if کہ اس کا بالکل ہم یہ بالکل شماری ہم نہیں کرتے یعنی فیکٹوریل تو ہم جب آپ کہتے ہیں کہ four فیکٹوریل تو آپ نے چار چیزوں کو آپس میں arrange کرنا ہے آپ ادھر ہو جائے میں ادھر ہو جاؤں وہ ادھر ہو جائے گا آپ ادھر ہو جائیں گے تو یہ تو جب وہ fix ہے وہ اپنی position change نہیں کر سکتا تو total object بے شک انہیں ہیں مگر ایک تو اب بیچ میں سے نکل گیا جیسے یہاں پہ object ہے تین مگر جگہ تو change کر سکتے ہیں دو تو فیکٹوریل آپ کریں گے ایک آپ نے minus کیا ایک آپ نے fix کیا تو دو students اپنی position change کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو em secure میں دیا جائے in how many ways in how many ways can five students different students can be can totally be arranged in a circle اگر line میں ہوتا تو آپ کرتے five factorial یہاں پہ ہے circle تو students یہاں پہ پھر آپ جائیں گے four factorial پہ چوبیس پہ پانچ سکتے ہیں ایک fix ہو جائے گا آپ جی کریں باقی ان چاروں میں سے کوئی بھی دو position change کریں تو بھی سے کہ this arrangement this permutation is different from the earlier یہ previous سے تو اس لئے ہمیں ایک منس کرتے ہیں بکات سرکل میں ایک کو آپ کریں گے fixed ٹھیک ہے تو ان اوبجیکٹس ہیں line میں arrange کریں گے تو ان فیکٹوریل ان distinct اوبجیکٹس ہیں اور اگر آپ سرکل میں arrange کریں گے تو آپ ایک منس کریں اس کا فیکٹوریل لے منس کیوں کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے students تو امید ہے students اس کا آپ کو سمجھا گی ہے اور اس لیکٹر میں یہاں تک کافی ہے اگلی ویڈیو میں students وہ بڑا important ہے کہ جب پانچ اوبجیکٹس ہو یا دس اوبجیکٹس ہو students اب تین چار students اسرار کریں they insist کہ ہم together آنے چاہیے ٹھیک ہے total students تو for example آٹھ ہیں اور ٹین students نے کہا کہ سرم آپس میں بیس فرنڈز ہیں آپ نے ہم کو جدانی کرنا ہم کو ہم تین ہوئی کٹتے رہیں گے باکیٹس ہو کے اس طرح کا ٹارپک ہم اس میں ڈسکس کریں گے کل میں اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو میں آتا کافی ہے اپنے دعا میں ضروری اندر اکے اللہ حافظ